بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو دوستو احساس ایمرجنسی پروگرام جیسا کہ دوہزار بیس میں پہلے گورنمنٹ نے بہت سے خواتین اور مردوں کو بارہ ہزار دیئے تھے جو کہ یہ کرونا وبائی تھی لوگوں کے کاروبار جو بند ہو گئے تھے تو اس لئے گورنمنٹ نے ان کو بارہ ہزار دیئے تو اب پھر گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو پہلے بارہ ہزار ملے ہیں ان کو دوبارہ دیئے جائیں تو یہ احساس ایمرجنسی فیس ٹو جو تقریباً سولہ سترہ تھے کے بعد شروع ہو جائے گا اور جن کو پہلے میسج آیا تھا اکاسی گتر سے بارہ ہزار دوبارہ پھر گورنمنٹ ان کو میسج بھی دے گی اور یہ پیسے بارہ ہزار روپے جنہوں نے احساس کفالت پروگرام میں لیے ہیں ان کو احساس ایمرجنسی پروگرام کے پیسے نہیں ملیں گے اور نہ ہی ان کو میسج آئے گا جنہوں نے مثلا پہلے جو خواتین تھی اس نے پچھلی دفعہ دوزار بیس میں بارہ ہزار احساس ایمرجنسی پروگرام میں پیسے لیے تھے اب وہ ریجسٹڈ ہو گئی ہیں اور انہوں نے احساس کفالت کے بارہ ہزار لے لی ہیں تو ان کو یہ پیسے ان کے مثلا ناؤں ان کے جو خانوند ہے اس کے کارک کے کسی فرد کو نہیں ملیں گے صرف جن کو پہلے احساس ایمرجنسی کے ملے ہیں اور احساس کفالت کے پیسے میسج والے لیٹر والے یا بینجیر انکم سپورٹ والے پیسے نہیں ملے یہ صرف ان کے لیے ہے